بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین جیسا کہ اس وقت ہم موجود ہیں سانگڑ پی ایس چالیس جی ڈی اے کے امیدوار حاجی نانا غلام دستگیر راجر صاحب کے اپ پاس موجود ہے آئیے اسے ہم جانتے ہیں کہ جسے الیکشن کی مہم گہمہ گہمی تیزی سے جاری ہے سندھ بھر کی طرح سانگڑ میں بھی اس وقت پاکستان فنکشن مسلم جی ڈی اے ان کے گروپ کی جو پوزیشن کئی حد تک کافی پہلے سے بہتر مضبوط ہے آئیے اسے ہم پی ایس چالیس کے نامزد امیدوار جو ہیں نانا غلام دستگیر راجر سے جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کے حوالے سے وہ کس طرح سانگڑ میں ان کی ورک کا سلسلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھا ریسپانس ہے پبلک میں بہت ہی اچھا ہے کیونکہ پندرہ سال سے یہ کچھ ندیور کر نہیں سکے ہیں کرپشن کے سوائے انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کھوکلے نارے ہیں ان کے کچھ دے سکے نہیں ہیں خامخواہ لوگوں کو بلد بتاتے ہیں لیکن اب لوگ سمجھ دار ہیں سمجھ گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ چینج چاہتے ہیں اور وہ چینج انشاءاللہ ضرور آئے گی آپ خود دیکھیں گے لوگ جی ڈی اے کو بہت اکثریت سے جتوائیں گے انشاءاللہ اچھا اس میں کوئی اس وقت حالیہ میں صورتحال جہاں آپ گئے ہیں کافی لوگ پاکستان پیپس پارٹی کو چھوڑ کے جی ڈی اے میں شاملیت اختیار کیے انہوں نے بھی کوئی اپنی یہی شکایت کی کہ بھی ہمارے کام نہیں ہوئے پچھلے پندرہ سالوں میں بھی تو آپ سے جب ملے جب جی ڈی اے میں جب انہوں نے شاملیت کی کیا انہوں نے کوئی مطالبہ کوئی چیز رکھی سامنے ایسی ہمیں کوئی بھی انہوں نے مطالبہ ہم نے ہمیں انہوں نے کہا پہلے آپ کو جتوائیں گے پھر ہم آپ کے بات کریں گے فلال ہم کچھ بھی کوئی مطالبہ نہیں ہیں مطالبے ہم نے ان سے رکھے تھے وہ ان کو جتوائیا تھا ان کے بعد ہم نے ان کے ساتھ جو باتیں ہوئے تھیں جو انہوں نے وعدے کیے کوئی بھی انہوں نے وعدہ وفا نہ کر سکے تو یہ جو وعدے کرتے ہیں وہ انہوں نے کیے پورے کیے نہیں لوگ ان کو چھوڑ کے سب جی ڈی اے میں شامل ہو رہے ہیں انشاءاللہ بہت اچھی امیدیں ہیں لوگوں نے ریسپانس بہت اچھا دیا ہے اور ہم انشاءاللہ اپنے بہتری کی طرف جا رہے ہیں اللہ تعالی بہتر کرے گا سندھ میں انشاءاللہ حکومت بنائیں گے پاکستان میں بنائیں گے انشاءاللہ دعا شکر جمع کے پچھلے پندرہ سال میں پاکستان کی طرف پرارٹی سانگڑ کے حوالے سے اگر بات کی جائے سہت کے حوالے سے بات کی جائے انہوں نے نائی سی ویڈی کیلئے کاغذی کاروائی میں تو انہوں نے بہت کوئی دکھایا کہ بھئے ہم نے لیٹر نکلوا دیئے وفاق سے سوبے سے یہاں تک کہ سندھ گورنمنٹ کے آخری دن میں بھی لیٹر نے نکال کی یہاں پہ شوشل میڈیا پہ وائرل کیے گے اس پہ آپ کیا کہیں گے عملی طور پہ کوئی کام تو نہیں نظر آئے کچھ بھی نہیں ہے غلط بات غلط بیانی سے کام لیتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا ہے الٹی سانگڑ کے لیے یار ایک او جی ڈی سی نے بہت اچھی سی ایمبولنس دی تھی سانگڑ شہر کے لیے جسٹک کے ہیڈکوارٹر کے لیے وہ محترمہ جو آپ نے آپ کو بے نظیر کہلاتی پھرتی ہے وہ خود لے کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رکھ رہی ہے اس میں کیا ضرورت تھی اس کو ایمبولنس کی یہ دسٹک ہیڈکوارٹر تھا وہاں رکھتی اب اس کی ایمبولنس لے کے ادھر چلی گئی ہے ادھر کیا انہوں نے بنائی ہے یہ دیکھیں آپ مجمعہ سے روڈ جو ہے اس کی حالت دیکھیں کیا حالت ہے شہر کا آپ دیکھیں بیڑا غرق کر دیا ہے منسپلٹی انہوں نے جیتی ہے تو منسپلٹی میں سے کھا رہے ہیں پیسے انہوں نے تو کھانا ہی ہے بس کیا کرنا ہے لوٹنا ہے لوٹ کے اپنا وال بنانا ہے باقی کیا کرنا ہے پبلک کے لیے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا شہر کی پوری حالت دیکھ لیں بہت خراب لگی پڑی ہے پندرہ سال میں ان کی کارگردگی جو ہے وہ پبلک بھی دیکھ رہی ہے سب کے سامنے ہیں میڈیا پر سامنے نظر بھی واضح طور آ رہی ہے لیکن ان کے عملی کام جو ہے شہر میں تو کسی حوالے سے وہ نظر تو نہیں آ رہے فنڈنگ بھی جا رہی ہے وہ بھی جا رہے ہیں لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم تو عوام کی خدمت کی ہے کیا ان کی کوئی خدمت نظر کوئی جامعے کوئی سا پلان نظر آیا ہے سانگڑ میں کوئی آپ کو ہمیں تو دیکھنے میں نہیں آیا آپ میڈیا والے دیکھ لیں ہمیں تو نہیں آیا دیکھنے میڈیا والے دیکھنے اگر آپ کو دیکھنے میں آئے ہمیں تو نہیں دیکھنے میں آ رہا ہے میگا پراجیکٹ جو وارڈ سپلائی کا جہاں سے جو بان سے سانگڑ تک یہ دیا گیا تھا اس میں اتنی بڑی کروڑوں کی جو جو عربوں کا پلان تھا یہ اور اس میں کرپشن ہوئی اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے آپ خود دیکھ لیں ابھی تک تو ان کو چلایا ہے نہیں اس کو میرے خیال میں پانچ سال پائپ ڈالے ہوئے سے اسے پہتر دیتا زیادہ ہو گیا ہے عرصہ ہو گیا ہے پانچ سال سے بھی لیکن ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے کوئی پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکہ رہی ہو گیا ہے پس اور کچھ نہیں ہے حجیز ناظرین آپ دیکھ رہے تھے یہ اس وقت پی اے سانگڑ جیریہ کے امیدوار حاجی نانا غلام دستگیر راجر صاحب جن کی باتیں آپ نے سنی کہ پچھلے پندرہ سال میں پاکستان پپلس پارٹی نے جو عوام سے وعدے کیے وہ کام نہ ہونے کے وجہ سے سانگڑ کو کھنڑر بنا دیا گیا ہے اور سانگڑ کے جو پپلس پارٹی سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد بڑی اکثریت میں جو ہے وہ جی ڈی اے میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لیے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے سوائے کرپشن کے علاوہ سانگڑ میں کوئی بھی عملی کام نہیں کیا صرف لوگوں کو بہلا کے فصلہ کے صرف ان سے باتیں کرتے رہیں لیکن عملی کام کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو منظر پہ یا سکرین پہ نظر آئے صرف کھوکھلے وعدے نیسی کی جہاں بات کی گئے نیسی ویڈی کی کہ وہ صرف لیٹر تک محدود تھے لیکن ان کا عملی کام کوئی بھی نہیں ہوا جی آر سلمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی